موسیقی 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 تھانے میں خانجیم تھا تو اس کے بعد بھائی کو بھی ماما کے پاس کہتے چھوڑ دو ہم ابھی گھڑا کے بیٹھیں گا تو کال پیچھے سے سامنے والوں کا آئی ہے کہ آپ کی ماما کا فون آئی کہ آپ کے چھوٹے بھائی کو چھوٹ لگ گئی ہے جھال پر آجو ہم جھال پر دیکھنے گئی ہے کوئی بھی نہیں ہم جب واپس آئے تو چھوٹا بھائی گھر میں پہلے سے مجود تھا اور اس کو کوئی چھوٹ بغیرہ بھی نہیں تھی لگی ہے اور صرف اس کے کہ آپ ایسے جیسے کس نے دندی کھا ٹی وی ہے ایسے نشانت ہے اگر چھوٹا سا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوا اس کے بعد ہم نہیں گئے ہم نے آئے پولی سٹیشن میں پتہ پتہ کرنے گئے ہیں نا میں پتہ ہے کہ ہمارے مام پا پکا ہے تو پلیز ہماری حال پہ کرنا ناظرین کتنی بے بسی کی بات ہے کہ ایک تو ان لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا اوپر سے اس طرح سے ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کی جو بچے ان کو بھی جو ہے وہ جو ہے پولیس میں بلایا جا رہا ہے تھانے میں بلایا جا رہا ہے ان سے پوچھ کی جا رہی ہے میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا سی ٹی ایس کی ایزیکٹیو ڈیریکٹر سے کیتھرین سپنا صاحبہ سے کہ وہ یہاں پہ آج موجود ہیں خاص کر کے اسی مقصد کے لیے کہ ان لوگوں کو لیگل ایڈ پروائیڈ کی جائے تو میرم آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں ابھی یہ وینی کا جو ہے وہ رو بھی رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے اور یہ ہماری جو ناظرین ہیں ان سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جا سکے تو آپ ان کو کس طرح سے لے رہے ہیں یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے میں سمجھتی ہوں اس پورے ثانیہ میں جب سے ہم یہاں پر آ رہے ہیں ایک آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلم سامنے آ رہی ہے جو رہائشی ہیں یہاں کے ایک تو ان کے گھر بار سے وہ بے گھر ہو گئے ہیں سب کو جلا کر راک کر دیا ہے وہ گلیوں میں سو رہے ہیں وہ کھیتوں میں سو رہے ہیں وہ پتہ نہیں ان کے پاس کوئی آہ سورس نہیں ہے کہ جہاں پر وہ جا کر چھپ سکیں بیٹھ سکیں کوئی سہارا لے سکیں یا کوئی چھت ان کو دی جائے لیکن اس طرح کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں کہ پولیس کا جو آہ بہت غلط رویہ آہ ہمارے سامنے آ رہا ہے پولیس جو ہوتی ہے وہ محافظ ہوتی ہے اور آہ جو پہلے دن سے لے کے جب یہ واقعہ پیش آیا تب بھی لوگوں نے بتایا کہ پولیس نے پاس کھڑے ہو کر گھروں کو آگ لگوا دی اور پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا لوگوں کو تحفظ دینے کی کوشش بھی نہیں کی ایک تو ہوتا ہے کہ ان کو کوئی کسی ریزیسٹنس کا یہاں کسی آگے سے کوئی جوابی کاروائی کا کوئی خدشہ تھا لیکن ان ان تو کوشش بھی نہیں کی کہ جو لوگ آہ مصوم بچے جو گھروں میں تھے ان کو کوئی پروٹیکشن پروائیڈ کرتے لیکن ابھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے آہ مجھے جو آہ سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس صرف ان کو اس لیے انڈر پریشر کر رہی ہے تاکہ جو لوگ اس حادثے میں جو کرمنلز تھے جو دہشت گھر تھے جنہوں نے گھروں کو آگ لگائی جنہوں نے چرچیز کو آگ لگائی ہے ان کو تحفظ دیا جائے ان لوگوں کو پریشرائز کر کے ان کے خلاف ایک گواہی چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بتا دیں کہ یہ بے گناہ ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا اس سے زیادہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تاکہ پولیس کا کیا کام بنتا ہے ایک تو ان کے گھر جلا دیئے ان کو ان کو بغیر کسی وجہ کے سزا مل رہی ہے دوسری طرف جن کے اوپر الزام ہے وہ تو ان کی کسٹڈی میں ہے پھر بے وجہ جو ہے لوگوں کو کیوں تنک کر رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں آئے دن لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی رات کو ریڈ ہو رہی ہے کبھی دن کو ریڈ ہو رہی ہے ابھی کل رات کو گیارہ لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے اور ان کو ناملوم جگہ پر جا کر ٹورچر کرتے ہیں اور ان سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ سب کچھ سب کے سامنے ہے ٹھیک ہے پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے جو انہوں نے جو حرکت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں یہ کون ہے یہ ہوائی مخلوق تو نہیں ہے یہ آسمان سے تو نہیں اترے پھر اگر یہ ان کے نہیں ہیں تو پتہ کریں یہ کون لوگ ہیں پھر ہمیں کیوں ڈسٹرپ کر رہے ہیں ہمیں کیوں اس طرح سے پریشان کر رہے ہیں ہماری بیٹیاں ہماری ماں کو کیوں پولیس کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے جن کا کوئی قصور بھی نہیں جن کا کوئی تعلق بھی نہیں اس واقعہ سے نہ کسی آہ گستہ رسول کے واقعہ سے نہ کسی اور چیز سے تو کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ پولیس کیا چاہتی ہے ہماری گورنمنٹ ہمیں جواب دے بہت شکریہ آپ کا رات کو بھی ہم ناں گہاں میں سوئے ہمارے گھر کے دروازے بغیر ٹھوٹے ہو میں تو ہم صبح آئے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چھلی ہے کہ رات کو پھر دو تین مجھے پولیس آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو عزمہ کی بیٹی میں ماما کا نام عزمہ ہے عزمہ کی جو بیٹی ہے نا وہ ہمیں دے ہیں ہم نے انہیں ساتھ لے کے جانا ہم نے پھر پوچھتاچ کرنی ہے رات کو دو بجے آئے ہیں وہ لینے کے لیے وہ بھی پندرہ بیس لوگ تھے ناظرین نہائی تو دکھ کی بات ہے کہ یہ بچی رو رہی ہے ایک تو اس کی والدہ کو اس کے والد کو پولیس نے اپنے کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے اور دوسرا وہ کہہ رہے کہ ان کی بیٹیوں کو بھی آپ ہمارے پاس بیجیں آخر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور میڈم کیتھرین سپنا یہی سوال جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے ان کا مداوہ کرنے کے بجائے آپ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اور تکلیف میں جو ہے وہ مطلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو صرف یہ ایک خاندان نہیں ہے یہ وینکا کا خاندان نہیں ہے یہاں پہ اور بہت سے خاندان ہیں جنہوں نے آج سی ٹی ایس کو خاص کر کے اسی مقصد کے لیے بلایا کہ ہمارے خاندان کے جو افراد ہیں ان کو پولیس جو ہے وہ فوقتان جو ہے وہ اٹھا رہی ہے اور ان سے کوئی پتہ نہیں پوچھ گاچ کر رہی ہے اور کیا مطلب ان کو نامعلوم جگہ پر لے کے جا رہے ہیں اور ان کو ٹورچر کر رہے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں کے خلاف جو ہے اپنی گواہی کو واپس لے سکے جنہوں نے اس سارے سانیہ میں ایک بڑا اہم رول ادا کیا ان گھروں کو جلانے کے لیے ان گھروں کو توڑنے کے لیے لیکن آج میں آپ کو پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ سی ٹی ایس کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے ان کی لیگل ایڈ ٹیم یہاں پہ موجود ہے اور وہ ان تمام خاندانوں کی داستان کو سنیں گے بھی اور ان کے لیے ہر طرح سے جو ان کے لیے لیگل ایڈ ہوگی وہ ان کو ضرور پروائیڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو آئے ناظرین باقی خاندانوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے خاندانوں کی افراد کو اٹھایا گیا اور ان کو جو ہے وہ ٹورچر کیا جا رہا ہے ناظرین ابھی میرے ساتھ ایک اور بہن موجود ہے آئیشہ آلم ان کا نام ہے اور وہ بھی بتانا چاہ رہی ہے کہ میرے ہزبن کو جو ہے وہ پچھلے جو بدھوالے دن وہ پلیس والے لے کے گئے ہیں کوئی انویسٹگیشن کیلئے اور وہ پریشان ہے اور وہ ابھی تک نہیں ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو ضرع بتائیں کہ صرف یہی کہہ کے گئے تھے کہ انویسٹگیشن کے لئے یا کہ دراصل وہ یہی کہہ کے گئے تھے کہ ہم انویسٹگیشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور وہ جو کہہ لیں کہ تسلی کے ساتھ لے کے گئے ہیں انہوں نے کوئی حفضہ تفری نہیں کی ہماری فیملی کے ساتھ اس وجہ سے ہمیں بھی یقین ہو گیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سی آئی اے والے ہیں اور ہمیں نہیں پتا اب یہ کون سی سی آئی اے ہے اور باپا نے پوچھا کہ یہ کہاں سے ہیں آپ لوگ انہوں نے بولا فیصلہ بات کو کہ ہیں ہم لوگ اور تیئیس طریقوں میرے حضبان کو لے کے گئے ہیں جس دن یہ ثانیہ ہوا ہے اس دن ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرے حضبان کا کیونکہ پورا جڑا والا اور ایون پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ میرے حضبان کو جانتے ہیں اور وہ کس قسم کے بندے ہیں یہ پورا پاکستان جانتا ہے اور اب ہم بزنس کر رہے تھے اور بزنس کے لیے جو ہے ہم نے ادھر جڑا والا میں بھی ہمارا ریسٹورنٹ تھا لیکن یہ پورا جڑا والا یہ بات جانتا ہے کہ ہمیں یہاں پر پوزیٹیو ریسپونس نہیں آیا تھا that's why ہم اس کو اسلام آباد شفٹ کر رہے تھے اپنے ریسٹورنٹ کو اور جو میرے حضبان جو ہے وہ پندرہ طریق کو ہے جو تقریباً رات کو آٹھ بجے جو ہے وہ نکر گئے ہیں اسلام آباد کے لیے ٹھیک ہے انہیں کسی چیز سے واقفیت نہیں ہے وہ پور تسلی جو ہے وہ گئے ہیں اور صبح صبح جو ہے ہمیں تقریباً چھے بجے کال آتی ہے کہ بھاگ جائیں بھاگ جائیں بستی میں آگ لگ گئی ہے حالانکہ بستی میں ہمارا گھر نہیں ہے ادھر جو ہمارا گھر ہے ادھر ہمارے گھر میں صرف ریسٹورنٹ کا ہمارا سمان پڑا ہوا تھا اور دوسری جگہ جہاں پہ ہمارا گھر ہے وہاں پہ ہمیں کول آتی ہے کہ جی آپ یہاں سے بھاگ جائیں نہیں تو آگے گھر کو آگ لگا دی جائے گی ایسے نا ڈیفرنٹ تھریٹس میرے اٹھنے سے پہلے میرے نا ویٹس ایپ پہ آئی ہوئی تھی اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ چلے گئے میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور فوری سے نکلنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی اور ہم لوگ نکل گئے اس کے بعد ہم اپنے ابو کے پاس رہ رہے تھے وزیر آباد میں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ کوئی رشتے دار نہیں ہے اس لیے ہم لوگ جو ہے ظاہر گھر تو ہمارے ایک ثبت کر لیا گیا دوسرا جلا دیا گیا تو ہم نے کہاں رہنا تھا ابو کے پاس ہم لوگ چلے گئے تو بس وہیں سے آکے لے کے گئے ہیں کیونکہ چونکہ ہمارے آئی ڈی کارٹ پہ بھی وہیں ہے تو وہاں سے لے کے گئے ہیں ہم کو بہت شکریہ آپ کا اور تو جو آپ کا گھر تھا یا جہاں پہ آپ نے ریسٹورنٹ کا سمان رکھا تو وہ بھی سارا جل گیا یا وہ بچ گیا جے وہ ساری بیلڈنگ ہماری کیونکہ ہمارا سمان اتنا زیادہ تھا پورے جڑا مالے نے دیکھا ایون آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ریسٹورنٹ کی ملکیت کیا ہے یا ہمارا کس قسم کا سمان دو کروڑ کا ہمارا سمان جو ہے وہ جلا ہے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس میں سے کچھ چیزیں مشینری ہمیں جلی ہوئی نظر آتی ہے اور کچھ جو ہے میرا خیال سے چورا لی گئی ہے اور دو کروڑ کا جو ہے ہمارا ٹوٹل نقصان ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی آپ سرچ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقعی یہ اتنے کروڑ کا سمان جی ناظرین ابھی یہاں پہ بہن نے بتایا کہ ان کے جو ریسٹورنٹ کا سمان تھا کیونکہ ان کے بزنس ان کا جو ان کے جو شوہر ہیں وہ بزنس بھی کرتے ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو سمان تھا ان کے یہاں پہ پڑا ہوا اس کو جلا دیا گیا اور جس کی مالیت وہ بتا رہی ہیں کہ تقریبا دو کروڑ روپے آتا آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا جو نقصان ہے کرسچن جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کا وہ کس طرح سے پورا کریں گے تو آپ ضرور جو ہے وہ ان کو یاد رکھیں اور اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں جو باقی فیملیز ہیں ان سے بھی بات کروں گا وہ بھی آپ کے سامنے آتی جائیں گی جی اس وقت میرے ساتھ ایک ماجی موجود ہیں فوزیا اقبال ان کے نام ہے ان کے بھی شوہر کو پولیس والے جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں تو ماجی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے شوہر کو کس دل لے کے گئے اور کیا کہہ کے لے کے گئے ہیں ہاں سے دوسری دل لے کے گئے ہیں کہ ان کے لئے لگے ہم لوگوں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ بیٹے کو ملکے گئے ہیں اس کے بعد ہو آئی نہیں کہ اندھے دس پندرہ منٹہ بعد میں آ جانا میں جب تھانے بھی گئی تھی اس جڑا مالے سبح ناشتہ دے نہیں گئی تھی میں ان لوگوں کو ملکے آئی ہوں کہ اندھے تو کبرا آنا میں ٹھائی کا تو پھر میرا تو بیٹا تپارا تپیہ تپیہ تیم گیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں جتیا ڈپا پائی تھے نہیں ہے نہیں ہے بس ایسے کہتے رہتے ہیں آجیں گے آجیں گے بس ہمیں نصاب چاہیے بہت مسلموں ٹھیک نہیں ہے بھمار نے تو ایسے بولتے ہیں اچھا پیج دیں گے اچھا یہ کہاں اچھا کر رہا نہیں ہے انجی کر دے رہن دے نہیں تو بے گناہوں نے اٹھائی جان دے نہیں اٹھائی جان دے نہیں چھپی جان دے ناظرین یہ مادی سے بات نہیں ہو رہی اور ان کے شوہر کو یہ کہہ کے لے جایا گیا کہ ہم ان کو ابھی دس پندہ منٹ میں بھیج دیں گے لیکن وہ کہہ رہی کہ کتنے دن ہو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے اور وہ بتا رہی ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور ایک بیمار شخص کو پلیس کسٹڈی میں رکھنا اور ان سے پوچھ کرنا کہ زہر سی بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت 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 ٹورچر ہے ایک طرح سے اگر ان کا نقصان ہوا ہے تو انہی سے کس بات کی پوچھ گیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو آئے ناظرین کسی اور فیملی سے بھی جانتے ہیں کہ آخر ان کے افراد کو کس طرح سے وہ لوگ اور کیا کہہ کر لے کر گئے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ یہی کے مقامی فادر فادر خالق صاحب موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ کس طرح سے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں میں نے آج مرسل صاحب ہی آئے ہیں میرے پاس پچھلے تین چار دن سے فیملیز مختلف آ رہی ہیں خواتین روتے ہوئے آتے ہیں کہ فادر جی میرے بھائی کو میرے بیٹے کو میرے شہر کو یہاں تاکہ کالے کے در بڑی خاتون ہے ساٹھ سال اس کی عمر ہے اس کو بھی وہ سکول میں کام کرتی ہے وہ سکول سے ہی جو ہے وہ پولیس اس کو لے کر لے کر چلے گئے ہیں تو میرا صرف پیشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم انٹیروکیشن میں رکاورٹری بنتے ہیں انٹیروکیشن تو ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ جو کلیر ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے جو مجرم ہیں جو ملزم ہیں جو ان کی ترتیش ہے جو ان کو ضرور پکڑے ان کی ترتیش کریں کیفر کردہ تک مجھے اگر وہ گناہ گار ہیں لیکن جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے بزرگوں کو خاص طور پر میری درخواست ہے خواتین جو بزرگ ہیں ان کو جو لازمی جو ہے وہ چھوڑا جائے تو ایک ادھر عورت میرے پاس ابھی ہے اس کا شوہر کا نام اقبال ہے اور وہ کافی بیمار کافی دنوں سے اسے پکڑا ہوا ہے مریجے کومتے وقت سے انتظامیہ سے پولیس سے خاص طور پر بڑے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو نظر سانی کیجئے ان کو چھوڑا جائیں فادر جی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سی ٹی ایس کے لوگ بھی موجود ہے اور ان کی لیگل ایٹ ٹیم بھی یہاں پہ موجود ہے تو کیا مطلب آپ نے ان کو کال کر کے یہاں پہ بلایا یا وہ مطلب اپنے طور پر آئے ہیں یہاں سے سی ٹی ایس جو تھی میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی اور وہ خود بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر ہماری کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارے لوگ اندر ہیں ان کی اگر معاونت ہو سکتی ہے تو ضرور کریں تو وہ اسی سلسلے میں آج سی ٹی ایس کی ٹیم آئی ہوئی فاطر جی یہاں پہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ما جی ہیں جن کے شوہر کا نام اقبال ہے اسی طرح سے جو باقی ہماری بہن ہے ایک آئیشہ عالم ان کے بھی شوہر کو اٹھایا گیا وہ بیٹی ہے وینی کا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو فیملیز ہیں ان کے جو گھروں کے افراد ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ سی ٹی ایس کی جو ٹیم ہے مطلب آپ کے ساتھ پورا کوپریٹ کرے گی اور آپ بھی ان کے ساتھ پورا کوپریٹ کریں گے تاکہ ان لوگوں کو ایک تو باز یاب کروایا جائے یا مطلب جو بھی وہاں پہ کسٹڈی میں ہیں پولیس کی وہ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح سے آپ دونوں مل کے یعنی کہ آپ کیونکہ یہاں کے مقامی ہیں اور سی ٹی ایس جو ہے وہ لیگل ایڈ جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ قانونی کام ہے تو قانون کے ذریعے ہی ہونا چاہیے تو اس لیے ہم کسی ایسے طرف نہیں جانا راستہ نہیں چننا چاہتے جسے ہم احتجاج یا اٹھال یا ایسے کام نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ انہیں لیگل ایڈ دی جائے تو وہ جو سی ٹی ایس والے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ لیگل ایڈ دیتے ہیں تو ہم لیگل ہی اس کو پرسیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لیگل طریقے سے ہم ان کو جو ہے وہ واپس گروہ میں آسے جی بلکل فدر جی یہاں پہ ایک سوال اور ہے کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا پریشرائز کیا جاتا ہے اور ہمارے لوگ جو ہے وہ کئی دفعہ اپنی بات سے مکربی جاتے ہیں تو مطلب اس طرح سے بھی ہے کہ جو لوگ مطلب پلیس کی کسکڑی میں ہیں ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے تو پورے مطلب وہ ہیں کانٹیکٹ میں ہیں تو سی ٹی ایس ظاہر سی بات ہے انہوں نے دور سے آنا ہے تو آپ جو بھی مطلب ان لوگوں کے جو بیانات ہیں ان کو ریکارڈ کر کے یا کسی بھی طور سے جو ہے وہ آپ سی ٹی ایس کو دیں گے اس کے لیے بھی تھوڑا سا بتائیں میں تو نہیں ریکارڈ کر سکتا لیکن سی ٹی ایس جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے اگر وہ لے رہے ہیں تو وہ ان سے ملیں ان سے بات سیت کریں میرے لیے تو یہ مشکل ہے کہ میں ان کے جو ہے بیان ریکارڈ کروں کیونکہ ان دنوں میں کافی بیزی ہیں لوگ آ رہے ہیں میں ان سے ملتا ہوں ڈسٹیبیشن کا بحالی کا مقام کر رہے ہیں ہمارے مختلف فادر صحبان مختلف شہروں سے ان کے لیے جو ہے وہ ریلیف فانڈ لے کر آ رہے ہیں ان سے بھی ملنا ان کے بحالی کا کام بھی کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہر کوئی جو ہے اپنا اپنا کام کرتے تو یہ ذمہ داری سی ٹی ایس کو انہوں بانی چاہیے میرے خیال انہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ فادر جی آپ کا ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل نیوزراما کی پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے نیشنل نیوزراما یا ان کی جو داستان ہے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے پتہ چلے کہ حقیقت میں جڑا والا میں ہو کیا رہا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ تھریٹ کیا جا رہا ہے ان کو دھمکایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک ماں جی موجود ہے جن کا نام زبیدہ ہے اور وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ پلیس والے لے کے گئے ہیں تو ماں جی آپ ہمارے ناظرین کو خود اپنی زبان سے بتائیں کہ آپ کے بیٹے کو کیا کیا کے لے کے گئے ہیں میرے بیٹے کو صبح تین بھرے آئے نے دس بارہ جانے میرے خاند کو اٹھایا ہے کہنے نے اپنے بچوں نے سمان کی تھی شمران کی تھی تنوں میرے بیٹوں کو نیچے لے آئے گلی میں انہوں نے پوچھتا اسکار کے دوں کو چھوڑ دیا چھوٹوں کو بڑے کو لے آگے ہیں چھوٹوں نے چھوٹوں نے پوچھتا ہے اسکار کے آج چھوٹوں نے کنے دن ہو گئے لے کے گئے ہیں آج ہو گئے پچی طریق دا پھڑے آج پنجی طریق دا آج تیسرا دن ہے ناظرین ماں جی بتا رہی ہیں کہ آج تیسرا دن ہے ان کے بیٹے کو قلیس والے لے کے گئے ہیں اور اس کی ابھی کچھ خبر نہیں ہے کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کوئی ملاقات ہوئی ہے موقع نہیں دیتا آنا نہیں اچھا وہ بتا رہی ہیں میرے بیٹے پچھندہ سنے قالتا انہوں نے زلیل کر چھڑے آسان وان کے پلیس کتلے کوٹے کوئی تلاشیاں لے لے کہ سمان ساڑا سا کھلا رہی ہیں اچھا وہ بتا رہی ہیں کہ روز پلیس والے یہاں پہ آتے ہیں اور گھروں کی جو تلاشی ہے وہ بھی لی جاتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آخر جب ان کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے سمان کو جلا دیا گیا ہے تو راک میں سے انہوں نے کیا نکالنا ہے کس بات کی یہ انویسٹیگیشن ہے اگر وہ مجرم ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ مجرم نہیں تو کام از کم ان کو ان کے گھروں میں تو آنے دیا جا سکی تو آئے ناظرین کسی اور فیملی سے اس کی داستان جانتے ہیں اچھا یہاں پہ وہ بتا رہی ہیں یہ بھی ایک مطلب افسوس کی بات ہے اور ایک دکھ کی بات ہے کہ جن مردوں کو پکڑا جا رہا ہے ان سے ان کی خواتین کے بارے میں ان کی بیویوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں یعنی کہ یہ ہمارے قانون کا حال ہے یہ ہماری پولیس کا حال ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کی زبان سے خود سن رہے ہیں اور یہاں پہ ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خاص کر کے کہ نیشنل لیوزرامہ حقیقی بات وہی ہمیشہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہے اور کوئی من گھرت کہانی نہیں کوئی ایسی گھڑی گھڑائی کہانی نہیں جو آپ کے سامنے لے کے آتا ہے نیشنل لیوزرامہ کی ٹیم آج اسی لیے یہاں پہ موجود ہیں تاکہ ان لوگوں کے بارے میں جو کچھ ہم سن رہے تھے اپنے سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن آج ہم نے واقعی ان کی زبان سے سن لیا کہ یہ سب کچھ وہ سچ بتا رہے ہیں وہ حکومت سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے شہروں کو جو ہماری بیٹیاں ہیں ان پر رحم کیا جائے یہاں پہ ایک اور بہن جو بتانا چاہیے ہیں کہ ان کے دیور کو بھی اٹھایا گیا ان کے شہر کو بھی اٹھایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ساس ہے جو ساٹھ سال کی ہیں ان کو بھی جو پلیس والے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے لے گئے ہیں تو باجی آپ ہمارے نازلین کو ذرا بتائیں ایک تو آپ کے شہر کا نام جو ہم بار بار سن بھی رہتے ہیں رابرٹ چارلز وہ آپ کے دیور ہیں اٹھارہ تری کو میرے دیور رابرٹ چارلز کو ساڑھے نو بجے رات کو فیصلہ باز سے ہم کسی کے گھر مہمان گئے ہوئے تھے جب سے ہمارے گھروں کو آگ لگی تب سے ہم گھر میں نہیں تھے ہم اپنے گھر میں محفوظ نہیں سبھی لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہے تھے ہم بھی کہیں بنا لے گئے اپنی جٹھانی کے بھائی کے پاس تھے تو ادھر سے انہوں نے اٹھا لیا پہلے اس کا موبائل بند کیا پھر لوکیشن لی اور گھر میں داخل ہو گئے اسے نام پوچھا اس نے بتا دیا اپنا نام اس کو پکڑا اور لے گئے پھر صبح صبح پچیس طریقہ فرائیڈے کے دن تین بجے میرے خامند کو آ کے لے گئے دونوں موبائل بھی لے گئے کوئی رابطہ نہیں کوئی پتہ نہیں کہا ہے میرے خامند جگر بھی ان کا بڑا ہوا ہے ان کو شوگر ہے وہ بیمار ہیں میری یہ آپ سے اپیل ہے ہم پر رحم کیا جائے رحم کی اپیل مانگتی ہوں میری ساس اولڈ مین ہے وہ بھی شوگر کی مریض ہیں گار سے وہ ڈیوٹی پر گئی ہیں شلوہر انہوں نے کوئی پہنی ہے کمیز کوئی اور دبتہ کوئی اڑا ہوا ہے وہ بیمار ہیں اس بچاری کا کیا قصور جبکہ انہوں نے رابط کا نام لیا تھا کہ رابط کو ایسے مجرم قرار دیا جا رہے ہیں حتیٰ کہ وہ گلت ہے کوئی ہے انہیں انصاف کرنے کے لیے جو ہے محلے میں سے کوئی چھوڑ ہی نہیں کسی کو کسی کی بیٹیاں اٹھا کے لے رہے ہیں کسی کی بہنیں کسی کی بہنوں ہیں ایسا کوئی انصاف ہے ہمیں انصاف چاہیے ناظرین ابھی آپ اس بہن کی بھی ذاستان کو سن رہے ہیں اور واقعی دل بھر آتا ہے کہ کس طرح کا انصاف ہے کس طرح کی جو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ انصاف کی جا رہی ہے اور خاص کر کے ہمارے بچے ہیں ان لوگوں کا ترز نہیں آتا بچوں پہ جو بیمار ہیں ان کا بھی نہیں خیال رکھ رہے اور اگر لے کے بھی کہیں تو ہمیں بتائیں وہ کہاں ہیں ہم ان سے بات چیز کریں ہم ان کو میڈیسن وغیرہ پوچھیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کوئی خبر ہی نہیں ہے کہاں ہیں کہاں ہیں کیسا انٹرویو لے رہے ہیں کیسا یہ باتیں کر رہے ہیں کوئی خبر ہی نہیں ہو رہی ناظرین یہ میڈیا پہ بھی ایک سوال ہے کہ ہم جو خبر بنانے والے ہیں ہم جو ان کے ساتھ جو دکھ بری جو داستان ہے جو ان کے ساتھ سانیہ پیش آیا ہم بار بار آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں لیکن یہ لوگ پھر بھی انصاف کے لیے دعائی دے رہے ہیں انصاف کے لیے رو رہے ہیں انصاف کے لیے بلبلا رہے ہیں کہ ان کے جو بیمار جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کے چھوڑے چھوڑے بچوں پر بھی کسی طرح سے کوئی ترس نہیں کھایا جا رہا خواتین پر کوئی ترس نہیں کھایا جا رہا تو آخر یہ کہاں پہ جائیں یہ کوئی اور ملک سے آئے ہیں یہ کسی اور جگہ سے آئے ہیں جو مطلب اس طرح سے رو روکے تو انصاف کی دعائی جو ہے وہ مانگ رہے ہیں تو آئے ناظرین کسی اور بھی فیملی سے ملتے ہیں خاندان سے ملتے ہیں اور وہ بھی جو اپنا دکھ ہے آپ لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک اور ماجی موجود ہیں جن کے بیٹے کو پلیس والے جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں تو ماجی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے بیٹے کو کس نی لے کے گئے اور کیا کیا کے لے کے گئے ہیں بیٹا جو آپ کے بیانید ہے خلی تک ہوئے ہیں وہ بھی اندھی الیے دیرanı ہیں آپ کے بیان دے دیں پلی ، تو اندھی دیکھشہ دیں دو دن جا تین دن تکھن دے آچا تاج بیٹا Tech bmcjêmے نہیں مجھے اندھی 오ڑا ناظرین بھی اندھی جو کیان بڑتی دیکھے آئے کیا are ماریا مریا یا مطلب ہے؟ نہیں بیٹا ماریا نہیں پچھا میں کہ ماریا نہیں بیٹا چھے اندر گئی ہیں خود روٹی دیکھی آئی ہیں تیزار ماہ دینا بہت پریشان ہے کیونکہ بیان ہوں نے کیا سی دیکھے میں پچھے میں کہ بیٹا اندر نہیں دی لیں مجھے بیان لیا کہ دونا چھوزی نہیں چھڑ دا اچھا نہیں چھڑ گیا ناظرین یہ ماہ جی بتا رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کو دو تین دن کا کہہ کے لے کے گئے تھے لیکن آج وہ بتا رہی ہیں کہ پانچوں چھٹا دن ہو گیا ہے لیکن پولیس نے ان کے بیٹے کو چھوڑا نہیں ہے لیکن انہوں نے اس بات کی تسلیح دی کہ پولیس والوں نے ان کے بیٹے کو مارا نہیں ہے اور وہ رات کو مل کے بھی آئی ہیں لیکن اگر ان سے انویسٹیکیشن ہو گئی ہے اگر اسے پوچھ گچھ ہو گئی ہے تو کم از کم ایک ماہ ہوتے ہوئے وہ اپنے دل میں یہ سوچتی ہیں کہ میرا بیٹا گھر پہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو نیند کہاں آتی ہوگی اس کو جو کھانا ہے وہ کہاں اچھا لگتا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ماہ ہوتے ہوئے وہ محسوس کری ہیں کہ میرے بیٹے کو میرے گھر میں ہونا چاہیے اپنی ماہ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ بھی آپ سے اور جو حکومت وقت ہے اسے وہ چاہتی ہیں کہ اسے انصاف دیا جائے بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عالم امجد صاحب جو کہ خدا کے خادم بھی ہیں ان کے والی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کے بیٹے کو جو سی اے والے ہیں وہ لے کے گئے اور آج وہ کافی دنوں سے اپنے بچے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آئے انکلی آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ کیا کہ کے لے کے گئے اور کیا انہوں نے پوچھنا تھا پہلے تو آپ سب لوگوں کو اسلام اس کے بعد یہ ہے کہ ہم وزیرانباد میں تھے وزیرانباد میں آئی سی جنسیاں پڑھی ہیں تو انہوں نے اسی پھر بیٹا رسٹ کر آیا انہوں نے غالبات کی تھی کیونکہ ساڑھا بیٹا جی ان کے پروگر معاملات بنیا سونہ تریخنوں پندنہ تریخنوں ساڑھا بیٹا جڑا وہ اسلامباد چلا گیا سی پشاور ٹھیک ہے اس تو بات وزیرانباد میں آیا جڑا مالے میں اس کی کوئی انٹری نہیں ہے کسی قسم کا کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں ہے اس سے بات پتا چلا کہ صبح پانچ بجے ایتھے مسئلہ بن گیا جی جلاو گراو شروع ہو گیا ساڑھے جڑے کارسان اسی انہوں اکتو ہوں جو چھاڑکے ناس کے جسے لیسی چھاڑکے ناس کے جسو پتا لگا ساڑھا پچھے نقصان ہو رہے ہیں ساڑھے کل کو دو سن دو بیٹے حیدر ایک دا نام ایک دا نام نام لو یاد نہیں منا لیکن او ساڑھا ایفا جسے لگا ساڑھا پانچے پلس والے نے انہوں ریسٹ کر دیا لہذا اج چھ مہ دینے ساڑھے بچے نو می ریسٹ ہوئے مارسٹر آلم عمجل صاحب نو اسی حق کمت اگے بھر پر اس چیز دا اپیل کارنے آنکہ ساڑھے بچے نو بے گناہ رہائی دیتی جاوے وزیر آزم اگے بھی پیلے ساڑھے بیٹے نو رہائی دیتی جاوے اور جو جو بھی بے گناہ لوگ ہیں انہوں سب کو رہائی دیتی جاوے تاکہ ساڑھی وجہ تو کوئی بھی ملک واسطے بستیدہ مقام نہ بنے اے ساڑھی حکومت پاکستان اگے خصوصی پیلے کہ جو لوگ بھی گناہ گار نہیں انہوں پلیز مسیحت دی وجہ تو دکھ تکلیف نہ دیتی جاوے کیونکہ ساڑھے مذہب دیوی تحینوں دیئے اگر ساڑھی وجہ تو بغیر گناہ تو کسی نو سزا ملے اے ساڑھے مسیحت نہیں کہندی ساڑھا مسیحت کہندہ ہے تو اسی ماف کرو تو انہوں ماف کیتا جاوے گا اس واجتے اسی اپنا وزیر اللہ صاحب سے اپیل کر دیا کہ ساڑھے جڑھے لوگ انہوں رہائی کیتی جاوے جڑھے لوگ انہوں گناہ گار نے انہوں کافرے کردار تا پوچھایا جاوے انہوں نے انہوں نے سزا دیتی جاوے بہت شکریہ میربان جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک نہایت موت بر ریسپیکٹیو پرسنیلٹی موجود ہیں انجد سلیم منحا صاحب اور جہاں پہ انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے اور خاص کر کے جہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے تو یہ جو نام ہے ہمیشہ لوگوں کے سامنے رہتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت سی ٹی ایس کے چیئرمین بھی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہاں پہ جو صورتحال بنی ہے اور لوگ کافی پریشان ہیں سب لیگل ایڈ کی وجہ سے بھی اور خاص کر کے لوگوں کو یہاں سے پولیس انویسٹیگیشن کے لئے لے کے جا رہی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں جی سب سے پہلے تو جی اس سانے پر سانے جڑا والا پر جتنا بھی افسوس دکھ درد تکلیف کا اظہار کیا جائے کم ہے اور اس سے بھی زیادہ جو افسوس ناک کہ جب انسانیت دم توڑتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہر آنکھ عشقبار بھی ہوتی ہے اور قوموں کی زندگی پر ایک بدنما دھبا بھی آتا ہے تو اس حوالے سے ہم سب نا صرف اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور کمیونٹی کے ساتھ ہیں بلکہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بھائی چارے کا ایسا پیغام اپنے مسلم برادر تک بھی پہنچائیں کہ یہ تعلیمات کو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی اسے ہر صورت ہم نے ڈسکریج کرنا ہے دوسرا جو مجھے آ کر یہاں پر دو حوالوں سے میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ جو انسانی جذبہ اور سپیرٹ اتنی زبردست ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے سب کچھ نچھاور کرنا چاہتا ہے یہ جو محبت کا اور بھائی چارے میں نے یہاں پر مندر دیکھا ہے وہ بڑا ایکسیلنٹ ہے جی اسی طرح سے سی ٹی ایس کی ٹیم جس طرح سے انوال ہوئی ہے وکٹم خواتین کے ساتھ وکٹم حضرات کے ساتھ اور ان کا بائیو ڈیٹا لیا جا رہا ہے کہ ہم اس لڑائی کو صرف چرچ کی چار دیواری میں نہیں بلکہ قانون اور انصاف کا ہر درازہ کھٹکٹائیں گے تاکہ ہمیں جو یہ جو ظلم ہوئے اس کے خلاف آباد بھی اٹھائی جائے اور وکٹم کے لئے انصاف بھی حاصل کیا جائے ایک بات جو میں بہت زیادہ مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جس سے وہ یہ تھی کہ پولیس والے جو ہیں وہ خواتین لیڈی پولیس کے بغیر گھروں میں گسے ہیں تو یہاں پر اب یہ جو نیا فیدہ ہے پچھلے دو دن تے یہ جاری ہے کہ وکٹم ایک تو وکٹم ہیں دوسرا وہ لوگوں کو اٹھا کر لے جائے جا رہا ہے اور یہ پریشر کیا جا رہا ہے کہ آپ پہچانانے سے انکار کر دیں اور چار چار دو دو تین تین چار چار دنوں سے لوگ غائب ہیں اب یہ جو ہے کسی بھی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتی اسے ہم ایکسٹرا کانسٹیچوشنل ایکسٹرا انلافل حرکت کہیں گے اسے بھی کنڈم کریں گے میری اس دلے کے ڈپری کمیشنر صاحب تھے ڈی پی او ڈسٹرک پولیس افیسر صاحب تھے مطلقہ ایس پی اور ڈی ایس پی اور ایس ایچ او صاحبان تھے یہ خاص طور پر گزارش ہے اور درخواست ہے کہ آپ برائے کرم کسی بھی صورت جو قانونی تقادیاں انہیں پورا کیے بغیر کوئی حرکت مت کریں آپ لافل طریقے سے گھر میں آئیں تو آپ کے ساتھ لیڈیز پولیس ہونی چاہیے ہماری بچیوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو بدرخواستین کو بقیدہ حراس کیا جا رہا ہے اور جس طرح کی لینگویج استعمال کی جاری ہے گھروں کے اندر اور جو بچیاں ہماری پولیس ٹیشن پر گئی ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے انہیں جس طرح سے تھریٹ کیا گیا ہے یہ انتہائی کنڈیمیبل حرکت ہے اور اسے میں یہ گزارش کروں گا کہ سیشن جج صاحب سے بھی اور ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے بھی کہ اس طرح کی وائیلیشن کو برائے کرم فوری طور پر رکھا جائے اگر کوئی ایسا آپ کو کوئی شبہ یا کوئی سمجھتے ہیں آپ کہ ہم کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو پھر ویڈین ٹوئنٹی فور آور جو ہے وہ مجسٹیٹ صاحب کی عدالت میں پیش کرنا ہوگا اور انہیں ان کا جرم یا الزام بتانا ہوگا کہ آپ کو ہم اس طرح سے اس وجہ سے لے کر گئے ہیں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں برائے کرم اس بار اس کو نکتہ نظر سے جائے سینگل دے بھی دیکھا جائے کہ ایک تو ان کے زخم تازہ ہیں اور اس کے اوپر یہ نمک پاشی کرنے کے برابر ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی نہ قانون نہ انسانیت نہ مذہب کوئی بھی مذہب اس کے اجازت نہیں دیتا اور ہم اس کے خلاف ہر فورم پر رواد اٹھائیں گے اور اپنا حق لیں گے بلکل سر یہ ابھی آپ نے بات کی کہ جیسے خواتین کو یا بیٹیوں کو یہاں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یا ان سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کو آپ ملے بھی ہوں گے خواتین کو بھی ملے ہوں گے بیٹیوں پر بھی ملے ہوں گے تو کیا اس طرح سے ہماری جو پاکستان کی جو پاکستان کا جو مرال ہے پاکستان کا جو ایک امیج ہے اور پوری دنیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج کل یہ مطلب ہر بندہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہے اور یہ خبر بھی جیسے سوشل میڈیا پر جائے گی تو پاکستان کے مطلب جو مرال ہے پاکستان کا جو امیج ہے پاکستان کا جو سٹینڈر ہے وہ پوری دنیا میں کس طرح سے جو ہے وہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ بات یہیں رہ جائے گی یہ بالکل جنگل کی آگ کی طرح جیسے پورے ملک میں پھیلی ہے اسی طرح یہ پوری دنیا میں بھی پھیل چکی ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی اقتار کے مالک ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے لئے انتہائی شرم ناک ہے تو اس لیے جو دو سطوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے بہت اچھے طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی جو ہے خاص طرح پر ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت واضح انداز میں کنڈیمڈ کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مین سٹیم پلیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں بھی آگے آنا ہوگا انہیں بھی امام کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا وکٹم کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا تاکہ یہ جو ایک اخلاقی طور پر بہت لو لیول کے جو موب نے جو اٹیک کیے تھے انہیں ڈسکریجمنٹ حصل ہو اور میڈیا میں اس طرح کی چیزیں جب مین سٹیم پلیٹیکل پارٹیز آ کر وکٹم کے ساتھ سالیڈیریٹی کا اظہار کر رہی ہوں گی تو میڈیا میں یہ چیزیں آتی ہیں اسے اٹ لارج ایک اچھا میسیج جاتا ہے کہ ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا تو اس میں جو پہلی بات ہوئی کہ وہ سب سے پہلے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا اس سے بھی زیادہ تکلیف دے بات ہوئی کہ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے اتنا بڑے جرم کا ارتکاب کیا گیا جبکہ گرون پر ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ایک فیئر فری انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت ہے اور ایک ایسا معاشرے کی تشکیل کی بھی ضرورت ہے جس میں کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کرے اگر کسی کو کوئی شکایت یا الانج پہنچا بھی ہے تو قانون اس کے لیے بقیدہ طور پر موجود ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں تو آپ اداستوں کے دروازے کٹ کٹ آئیں خاص طور پر میں دوبارہ اپنی بات کی طرف آنا چاہوں گا کہ پلیس والوں کو چاہیے کہ وہ ڈیریک گھروں میں جانے کی بجائے کہ وہ یہاں کے جو ہمارے پادری صاحبان ہیں ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں وہ اس محلے کے اس گلی کے اس شہر کے لوگ ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اگر آپ کو کوئی شکایت ہے کسی سے تو وہ آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں گز کر اس طرح کی جو ہے انلافول اور غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکتیں کریں اس کی اجازت نہیں دی جائے سر کیونکہ جب انسانی حقوق کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا نام ہے آپ کا اور پورے پاکستان میں آپ لوگ جانتے ہیں پوری دنیا میں بلکہ لوگ جانتے ہیں تو جو ابھی آپ نے پولیس والی جو بات کی ہے تو کیا پولیس جو ہے ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے ہمارے لوگوں کی حفاظت کی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بات جو آپ نے آگے کی کہ پولیس جو ہے ان کو جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے اختیار کرنا چاہئے جو یہاں کے موتبر جو لوگ ہیں رسپیکٹیو پرسن ہیں پاسٹرز ہیں فادرز ہیں ان کے ساتھ یہ رابطہ کریں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ پولیس کی جو دہشت ہے وہ صرف وہ یہی پہ نہیں ہے بلکہ جو باقی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہے نہیں یہ تو دیکھیں نہیں جہاں بھی قانون کی خلاف وردی ہوگی وہ ظاہر بات ہے کہ خلاف وردی ہی کہلائے گی مثلا ہم پولیس والوں کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جہاں پر اپریچیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پروٹیکشن کے لیے یعنی کہ وہ تو نہیں ہم کہتے کہ قبل اس وقت دامات کیے گئے وہ اگر کر لی جاتے تو یہ حادثہ ہی نہ ہوتا لیکن اس کے بعد جو آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ حرکتیں مت کریں کیونکہ اس سے ہمیں واضح طور پر یہ پیغام مجھتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں اپنے سیاسی یا سماجی یا کسی بھی قسم کے مفاد کے لیے پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کو استعمال کر کے ہمارے ملک کا ہماری کمیونٹی کا نام بدنام کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انتہائی مطاعت ہونا پڑے گا ہمیں انتہائی کیر کھل رہنا پڑے گا اور یہ جو مطاعت ہونے کا عمل ہے یہ ایک راستی بورڈ ہونا چاہیے جیسے ہم کمیونٹی کے لوگوں کو بھی یہی درخواست کر رہے ہیں کہ کیسے محبت اور بھائی چارہ سے رہنا ہے آپ دیکھیں کہ لوگ کتنی ایک محبت اور جو جذبے سے مدد کے لئے آ رہے ہیں ہر کوئی اپنی ہمت سے بڑھ کر ہرپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں اب ان بچوں کی جو کمیونٹی کے بچے جو جتنی بھی یہ کمیونٹیز میں جو بچے جو ہیں خاص طور پر ان کی فکر ہے کیونکہ وہ ایک ٹراما کا شکار ہوئے ہیں ان کی ریہیبیٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے ان کو فوری طور پر ایڈیوکیشن کی طرف ہم نے لے کر جانا ہے تاکہ وہ اس محب سے نکل کر اپنے نارمل ایڈیوکیشنل انسٹیٹویشن میں پہنچیں تو وہ جو شاک تھرابی ہم کہتے ہیں یہ وہ ایک عمل ہوگا کہ وہ اپنی نارمل لائک کی طرف ان کو ان تک کافی ہیں کتابیں ان کے سکول بیک ان کے یونی فارم جو زہر بات ہے کہ ضائع ہوئے ہیں وہ ان تک دوبارہ ہم نے پنچانے تاکہ جلد جلد نارمل زندگی جو ہے وہ شروع ہو بہت شکریہ سر آپ کا میں پوچھنا تھا بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن ٹائم کی نزاکت کی وجہ سے دوبارہ پھر میں جب بھی موقع ملا میں ضرور آپ سے اس کے بارے میں بات چیت کروں ناظرین اس وقت تو میرے ساتھ ایک بہن موجود ہے شائستہ گلزار جن کے شہر کو بھی پلیس جو ہے وہ اٹھا کر لے گئی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ اٹھا کر لے گئی ہے اگر کیونکہ ویسے لے کر جائیں تو ایک فرق بات ہوتی ہے لیکن گھروں میں سے نکالنا ان کو کھینچنا اور ان کو بغیر بتائے لے جانا تو یہ ایک بڑی نہایت دکھ اور شرم کی بات ہے تو بہنہ آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں آپ کے سامنے نیشنل نیوزرامہ کی سکرین ہے کہ کس طرح سے اور کیا کہہ کر آپ کے شہر کو لے کر گئے ہیں میرے ہزبن کو لے کر گئے ہیں میرے ہزبن کا نام پاسٹر آمر پرویز پٹھان ہے اور ان کو چار سو چوبیس چک گوجرہ سے اٹھایا گیا ہے نہ ان کا کوئی قصور ہے وہ بے گناہ ہیں نہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں پہ رکھا قانون کا یہ کام تو بنتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جارہا نہ ملنے کی اجازت دی جارہی ہے میرا چھوٹا سا بچہ ہے ہم دربدر گوم رہے ہیں ہمارا گھر دیکھنے جا کے دروازہ اس کا ٹوٹا پڑا ہے ہمیں پتہ نہیں چلنے دے رہے کہ ہمارے ہزبن کو کہاں پہ رکھا گیا ہے اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ اور بھی جو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو بے گناہ ان سب کو بھی انصاف ملے اور قانون کا کام ہے ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں ملنے کی بھی خاص طور پر اجازت دی جائے اور آپ سب سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ سب بھی ہماری مدد کریں اور ہمیں ہمارے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دی جائے بہت شکریہ آپ کا خدا آپ کے لئے بہتر کرے گا ناظرین آپ نے سارے لوگوں کی باتچیت کو سنا اور ہر کسی نے جو جن کے خاندان کے کسی نہ کسی فرد جو پولیس لے کے گئی ہے اور سی ٹی ایس کے جو لیگل ایڈ کی جو ٹیم ہے اس کے جو ہیڈ ہیں ندیم حسن صاحب وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں نے کس طرح سے اپنی داستان اپنی دکھ بری جو کہانیاں ہیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں اور سی ٹی ایس کی طرح سے کیونکہ ندیم حسن صاحب پوری لیگل ایڈ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے اب ان لوگوں کے لیے وہ قانون کے جو جو دروازے ہیں وہ کھٹ کھٹائیں گے اور ان لوگوں کو بازیاب کروایا جائے گا اور ان کو واپس ان کے گھروں کی طرف علایا جائے گا تو ندیم صاحب سر آپ کے سامنے نیشنل نیوزرامہ کی سکرین ہے اور آپ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کیا اپنے جو افراد ہیں ان کے بارے میں بتایا تو آپ بتائیں کہ کس طرح سے اب آپ لیگل ایڈ ان کو کوائٹ کریں گے سب سے پہلے تو میں نیشنل نیوزرامہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ آج یہاں پہ آئے ہمارے ساتھ تو ایکچلی ہمارا پروگرام تھا آج سی ٹی ایس نے جو کچھ فیملی جو متاثرین ہیں ان کے لیے ریلی فانڈ کا اعلان کیا تھا اس کے لیے ہم آئے تھے یہاں پہ ہماری ملاقات ہے خالد مختار صاحب سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ چرچ میں کیتلک چرچ میں جب آئے تو وہاں پہ پھر ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے گھر جلے ہمارے چرچیز جلے اور ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہر چیز تباہ کر دی گئی اور وہاں پہ پتا چلا کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یہاں پہ تقریبا ہماری ملاقات آٹھ فیملیز سے ہوئی ہے اور آٹھ فیملیز سے دو دو تین تین چار چار لوگ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو ابھی تک فیملیز کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی فیملیز کو کہاں پہ رکھا جا رہا ہے اور ان فیملیز پہ اس لیے ان کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ان کو پریشرائز کیا جائے تاکہ یہ لوگ کمپرومائز کی طرف آئے تو میں تو انتہائی شرمندہ ہوا ہوں یہاں پہ لوگوں کے سامنے کہ ہمارے لوگ ہمارے لیڈر کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ظلم ہوا ہے اور ہم ہی کو اٹھایا جا رہا ہے اور ہمیں پلیس ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس لیے میری گورنمنٹ سے یہ رکویسٹ ہے بلکہ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو بیس لاکھ کا لولی پاپ دیا ہے اس کو بہانہ بنا کر اس کے ذریعے ہمیں ٹارچر نہ کیا جائے اس کے ذریعے ہمیں مزید ہماری گرفتاریاں بند کی جائیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو کچھ رلیف ملے کیونکہ اگر آپ بیس لاکھ کا چیک تو دے رہے ہیں اور اوپر سے ہر فیملی میں سے دو دو چار چار لوگوں اٹھائے جا رہے ہیں اس سے کیا رلیف ملے گا لوگوں کو لوگ یہاں پر رو رہے ہیں جن کے پیاروں کو انہی کے ساتھ ظلم ہوا انہی کو اٹھایا جا رہا ہے اس لیے میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا چیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس کا سوہ موٹر نوٹس لے اور اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن قیم کیا جائے تاکہ اصل حقائق سامنے آئے سکتی ندیم صاحب کیونکہ سی ٹی ایس نے بھی ان لوگوں سے ساری بات چیت کی آپ ہی ظاہر سی بات ہے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اب سی ٹی ایس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے ان لوگوں کے لیے وہ کیا ہوگا اس کے لیے ہم آئی کورٹ جا رہے ہیں کیونکہ ہم کل ہی وہاں پہ ہی بی ایس کی پیٹیشن فائل کر رہے ہیں کیونکہ جتنے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے وہ ٹوٹلی ان لیگل ہیں یہاں پہ کیونکہ ہمارے ساتھ ہی جیسے کہ میں پہلے بیان کیا کہ ہمارے ساتھ ہی ظلم ہوا ہے ہمارے چکچز کو جلایا گیا ہے ہمارے گھروں کو جلایا ہے مسلمار کیا گیا ہے جلایا گیا ہے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے گرفتاریاں بھی ہماری ہو رہی ہیں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا سر اس میں پلیس کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہے کہ اس کا جو رول ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے بڑا اہم ہے اور وہی آتے ہیں گھروں میں اور بغیر کوئی وارنٹ لیے بغیر کسی کو جو ہے وہ اطلاع دیے گھروں کوئی دروازے بھی وہ نوک نہیں کرتے اور اندر گھستے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کے لی جائے اور یہاں پہ جو بات آپ نے شیئر کی یہاں پہ کچھ فیمنیز کے ساتھ میری یہ بات ہوئی کہ پلیس والوں کو شرم کرنی چاہیے یہاں پہ لوگوں کا گھروں میں زبردرتی گستے ہیں لوگوں کی مہوں بینوں کو یہ نہیں دیکھتے کہ مہیں بہنے کیسے سوئی ہوئے ہیں ان پہ ویسے ہی ان کو زبردرتی گھروں سے بچوں کو اٹھاتے ہیں عورتوں کو اٹھا رہے ہیں اس لیے میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ قائن لی میربانی کرے اور ہمارے لوگوں پر کچھ رحم کریں تاکہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ بیس لاکھ کا لولیپاپ دے کر ہمارے ساتھ جلم نہ کیا جائے بہت شکریہ سار آپ کا